ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں پارلیمانی انتخابات کے پس منظر میں عہدداروں نے ہائیدرباد اور آس پاس کے ازلہ رنگارڈی اور میٹشل کے تحت حلقوں کے لحاظ سے حتمہ رائدہ ہندکان کی فہرز جاری کی ہے میٹرپولیٹین ایریا کے اندر 28 حلقوں کی ووٹر لس جاری کی گئی ہے اسیملی انتخابات کے پیش ریزر 11 نومبر کو حتمہ فہرست کا اعلان کیا گیا تھا آئندہ پارلیمانی انتخابات کے پس منظر میں نئے ووٹروں کے لیے موقع فراہم کرنے کے علاوہ انتخال کر جانے والوں فرضی ووٹرز اور دوسرے علاقوں میں جانے والے ووٹرز کی نشاندہ ہی کر کے انہیں اس فہرست سے نکال دیا گیا تلنگانہ اسیملی میں مجلس کے فلو لیڈر جناب اکبر ادنویسی نے کہا کہ پسماندہ اور کمزور طبخات کے خوشحالی سے ہی ملک اور ریاست کی ترقی ممکن ہے تلنگانہ اسیملی میں گورنر کے تخریر پر تحریک اظہار تشکر کے دوران خطاب کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ دس سال کے دوران امن و امان کو برخرار رکھتے ہوئے کمزور طبخات اور بالخصوص مسلمانوں کی ترقی کے اقدامات کیے گئے خائد مجلس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے بعض ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف صفاقی اور بربریت اروج پر ہیں مذہبی مخامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ہجاب، بیو، گھروابسی، لف جہاد، بلڈوزر، راج اور پولیس مظالم ایک کے بعد ایک دیگر مثالیں خائم کی جا رہی ہیں جناب اکبر الدین ویسی نے کہا کہ آج ملک عزیز ہندوستان کی کئی ریاستوں میں مسلمان اور کمزور طبخات کئی آزمائشوں سے گزر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آج اخباروں میں آیا ہے کہ آمنسٹی انٹرناشنل نے بیجے پی ریاستوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بلڈوزر ایکشن بند کریں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال اپریل تا جون صرف تین مہینوں میں ایک سو اٹھائیس املاک کو مسمار کیا گیا اور چھ سو سترہ افراد بے گھر ہو گئے اور ان کے کاروبار کو تباہ کیا گیا بلخص بانو گینگریپ کیس کے گیارہ مجرموں میں سے ایک کو خود سپردگی کے پندرہ دن بعد پانچ دن کے پیرول پر رہائی عمل میں آئی کیونکہ اس کے سسر کی موت ہو گئی سات سے گیارہ فروری تک پیرول کی اجازت دی گئی ہے مجرم پردیب موڈیا اپنے سسر کی موت کے بعد گزرات ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی پانچ دن کی پیرول میں جیل سے باہر آیا اور داہود زلا میں اپنے آبائی گاؤں رندھیکپور پہنچا عدالتی عظمہ کے جانب سے سزا منسوک کر دینے کے بعد تمام گیارہ مجرموں نے جیل میں خود سپردگی اختیار کی تھی ریاض الحق نارائن پیٹ پولیس ہیڈکورٹر کے نئے ایڈیشنل ایس پی کی حیثیت سے آج چارٹ سمحا لیا وہ اس سے قبر رامہ گنڈم پولیس کمیشریٹ سے نارائن پیٹ تبادلہ ہوا ہے بعد ازاں زلا ایس پی مسٹر یوگیش گوتم سے ملخاط کی اور گلدستہ پیش گیا نارائن پیٹ زلا ایس پی نے اس موقع پر نارائن پیٹ زلا ایڈیشنل ایس پی کا جائزہ حاصل کرنے پر مبارک بات پیش کی ہے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پھر باکر نے کہا کہ بی آرس خائدین اب بھی اختدار میں ہونے کی خوش فہمی میں ہیں کہ جس طرح چاہے اس طرح کام ہو جائے آج اسیملی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی آمد کے بعد سے پندرہ کڑوڑ خواتین مفت سفر کر چکی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے پانس سو پینتیس کڑوڑ روپے بس کا کرایا ادا کیا ہے پونم نے استفسار کیا کہ حریش راؤ آرٹر ڈرائیوروں کو مہانہ پندرہ ہزار دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حریش راؤ نے بی آرس حکومت میں یہ کام کیوں نہیں کیا یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ دی جاتی ہے کہ شہر کورٹلا کے مشہور و معروف ریال سٹیٹ کاروباری شخصیت محمد ابراہیم عرف وقیل بھائی 65 سالہ کا عشاء کی نماز سے قبل خلق پر حملے کی سبب اچانک انتخال ہو گیا مرہوم نہائی تھی خوش مزاج اور دل عزیز شخصیت کے مالک تھے اور مسجد بلال کورٹلا کے پابند مسلی تھے حضب معمول آج عشاء کی نماز کے لیے عزان سے قبل مسجد پہنچے عزان شروع ہوتے ہی وضو کی خاطر اٹھے ہی تھے کہ اچانک قلب پر شدید حملے کے باز گر پڑے اور وہیں انتخال ہو گیا مرہوم کی اچانک وفا سے مسلیان مسجد پر سکتہ تاری ہو گیا کیونکہ مرہوم پابندی کے ساتھ مسجد بلال کورٹلا میں پنجختہ نمازی کی پابندی کرتے تھے ایک طرف ان کی موت سے شہریانی کورٹلا میں غم کی لہر دوڑ گئی تو دوسری طرف شہریانی کورٹلا ایسی موت پر رشک کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب بندے کو اپنے گھر نماز کے لیے بلواتے ہوئے اپنے پاس بلوایا اس سے بڑی محبت کیا ہوگی کہ خالق کائنات نے ایسے بلایا جس کے لیے لوگ نمازوں عبادتوں میں دعا کرتے ہیں کہ انہیں ایسی موت نصیب ہو اطلاع ملتے ہی شہریانی کورٹلا کی کثیر تعداد بلا لحاظ مصف و ملت کثیر تعداد میں مرہوم کے مکان واقع بلال پورا کورٹلا پر جمع ہوئے اور افراد خاندان کو پرسا دیا نماز جنازہ کی اطلاع بعد میں دی جائے گی بیارس کے ارکان اسیملی اور خانون ساز کاؤنسل آٹو ڈرائیوروں پر حکومت کے مخف کے خلاف احتجاج میں اوٹوز کے ذریعے اسیملی پہنچے ارکان اسیملی حریش راو ٹیسری نواز یادف صدیر ریڈی سبیتہ اندرہ ریڈی ملہ ریڈی ویویکا نن مادہورم کرشنہ راو پارٹی کوشک ریڈی ایمیل سے ستیہ وطی راتھور ہائیدرباد میں ایمیلے کورٹر سے اوٹوز میں اسیملی پہنچے اس موقع پر حریش راو نے کہا کہ ریاست میں کانگریس پارٹی کے برسر اختتار آنے کے بعد آٹوڈرائیورز کی زندگی آجلن ہو گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ دو مہینوں میں اکیس آٹو ورکرز خودخوشی کر چکے ہیں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے جمعہ کو کہا کہ آج ہندوستان سب سے تیزی سے ترخی کرنے والا ریلوے نیٹورک سسٹم بن گیا ہے مالی سال دو ہزار تیز میں حکومت کے جانب سے پانچ ہزار دو سو چالیس کلومیٹر کے نئے ریلوے ٹریک بچھائے گئے ہندوستان میں صرف ایک سال میں بچھائی گئی ریلوے ٹریک سوزیلانڈ جیسے ممالک کے پورے ریلوے نیٹورک کے برابر ہیں انہوں نے کہا کہ سال دو ہزار چودہ سے دو ہزار تیز کے دوران ہندوستان میں پچیس ہزار چار سو چونتیس کلومیٹر طویل نئی ریلوے ٹریک بچھائی گئی مالی سال دو ہزار تیز سے دو ہزار چوبیس میں ریلوے کے بجھٹ میں دو ہزار تیرہ سے چودہ کے مخابلے میں آٹھ گناہ اضافہ ہوا ہے جمعہ کوئی پریس کانفرنس میں جکیشن ریڈی نے کہا کہ حکومت نے ریلوے کی سفر کو خابل رسائی بنانے کے لیے مسافروں کو سبسیڈی کی پیش کش کی ہیں مسافر ٹکٹ کی قیمت کا صرف تیرپن فیصد ادا کرتے ہیں ٹرینوں میں سفر کرنے والے ہر مسافر کو سینٹالیس فیصد سبسیڈی دی جاتی ہے ریاست تیلنگانہ زلہ نرمل کے گروکل ہوسٹل میں دو بچوں کے درمیان ہوئے جھگڑے میں ایک کی جان چلی گئی ذرائع کے مطابق نارسنگ پور منڈل کے چنچولی مائنوریٹی گروکل میں جمعہ رات کے دن دو بچوں میں جھگڑا ہوا جن کی عمر پندرہ سال بتائی گئی ہیں زلہ آدل آباد ایجوڑا سے تعلق رکھنے والے پندرہ سالہ ارباز علی اور ساتھی طالب علم کے درمیان جو مرات کی رات تکیہ کے مسئلے پر جھگڑا ہوا تھا اطلاعات کے مطابق ساتھی لڑکے نے ارباز کو دھکا دے دیا جس کے نتیجے میں وہ گر پڑے لڑکے کو علاج کے لیے اسپتال مندخل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے بات معاینہ ارباز علی کو مردہ خرار دیا مطالقہ پولس نے سلسلے میں کیس درج کر کے چھاند بین شروع کر دی ہے فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ